السلام علیکم ویلکم دو میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں دلدار یوسف امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویلوگز پسند آتے ہوں گے اگر آپ کو میرے ویلوگز پسند آتے ہیں تو ان پر ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ماشاءاللہ آج ہم کر رہے تھے سٹوکو تو میں نے سوچا کہ ان ویورز کو دکھایا جائے کہ پودو کو زیادہ گرمی سے بچانے کے لیے بھی ان پر سپری کی جاتی ہے جو ٹاپ پر سپری کی جاتی ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی جانے پر تو آپ نے ویلوگ سکپنی کا نام کمل واش کرنا ہے تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی جانے پر تو ماشاءاللہ ویورز یہ چیک کریں یہ والا چونہ جو پانی میں ملایا جاتا ہے ملایا ہوا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو پاکا ہے آپ ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ والا یہ آپ چیک کریں تو یہ اس کو سٹوکو بولتے ہیں گرمی سے بچانے کے لیے زیادہ گرمی بھی نہیں دینی ہے تو ابھی موسم آہستہ آہستہ آگے جو بہت زیادہ گرم ہو جانا ہے گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے کچھ ہو گئی ہے کچھ مزید اور دنوں میں ہو جانی ہے تو فصل کو بچانے کے لیے زیادہ گرمی سے ہی ہے ہم سٹوکو کر رہے ہیں یہ چونہ ہوتا ہے ایک طرح کا اس کو پانی میں مکس کر کے ایک دو کیمیکل اور میں لائے جاتے ہیں جو یہ دوب پڑ رہی ہے شاپر کے اوپر دوب یہ اندر نہ جا سکے جس کے وجہ سے یہ ناربلی اندر جاتی ہے زیادہ اندر نہ جا سکے تو اس کے وجہ سے ایک سٹوکو بولتے ہیں تو یہ ہم کر رہے ہیں ما شاءیا اللہ آپ چیک کریں یہ اس لئے کی جاتی ہے کیونکہ ابھی نہ تو یہ فصل جو بھی یہاں پر لگا جاتی ہے اس کو نہ تو زیادہ سردی دی جاتی ہے نہ زیادہ گرمی کیونکہ نہ یہ زیادہ گرمی بزاش کرتے ہیں نہ زیادہ سردی بزاش کرتے ہیں تو اگر زیادہ گرمی ہوگی تو یہ جو ان کے ہوتے ہیں اوپر تینیم اغیرہ ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں تو اس لیے سٹوکو اغیرہ کی جاتی ہے کیونکہ آگے مزید اپریل کا مہینہ شروع ہو چکے اپریل مئی جون جولائی تک جاتی ہے تو جولائی تک گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہیٹ اپ کیونکہ اندر کی ہیٹ بھی ہوتی ہے یہاں شاپر کے اوپر جو ہیٹ پڑتی ہے تو وہ بھی ہیٹ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو فصل جلنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے پرابلم ہو جاتی ہے جل جاتی ہے فصل تو اس لیے یہ سٹوکو کی جاتی ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں تو یہ کرنا یہ بھی کام تقریب بڑھنے کا حطرے کا کام ہی ہے یہ آپ چیک کریں تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس پہ چلا جاتا ہے یہ آپ چیک کریں یہ جو چیز اس پہ چلنا ہوتا ہے یہ لوہیں کی پتریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے درمیان شاپر ہے شاپر پہ نہیں ہے آپ چل سکتے شاپر پہ اگر آپ ذرا سا پاؤں رکھیں گے تو شاپر پھٹ جائے گا آپ اندر چلے جائیں گے تو شاپر پہ پہنے رکھنا اس چیز پہ پاؤں رکھنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پتری ہیں لوہے کی لگے راڑ لگے ہوتے ہیں راڑو میں چلنا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو راڑو میں چل کے سپریے بغیرہ کی جا رہی ہے اس کو یہاں پہ سٹوکو بولتے ہیں تو یہ فصل کو بچانے کے لیے زیادہ گرمی سے بچانے کی کوئی یہ سورج کی تپش شاپر پہ جا پڑتی ہے تو شاپر گرم ہو جاتا ہے یہ لوہا ہے اس کے اوپر یہ لوہا مزید گرم ہو جائے گا جب یہ گرم ہوگا یہ اپنی کشش شندر لے کے جائے گا اندر والی گرمی سے جب یہ ٹیچ ہوگا تو ڈبل گرمی ہو جائے گی پودے کو زیادہ نقصان ہوگا تو اس لیے یہ سٹوکو کی جا رہی ہے آپ پکایا ماشاءاللہ چیک کریں مم کر رہے ہیں آگے والی سائٹ پہ ہو چکی ہے یہ وہ کارنر تک تھا مہین پی آپ چیک کریں ماشاءاللہ دوگ نال کی ہے تو اس پر سٹوکو کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھیں مکمل آپ دیکھیں نیچے اس کے ساتھ مشین سٹکی ہوئی ہے نیچے میں آپ کو دیکھاتا ہوں جو سٹوکو بنائی ہوئی ہے ہم نے ماشاءاللہ چیک کریں تو یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ فصل کو نہ تو زیادہ صدی دی جاتی ہے نہ صد موسم دیا جاتا ہے نہ زیادہ گرمobia موسم دیا جاتا ہے نارمili موسم میں رکھا جاتا ہے اس کو تاکہ زیادہ گرمی ہوگی تب ہی حراب ہو جائے گی کر صدی ہوگی تب ہی فصل حراب ہو جائے گی صدی ہوگی تو پیدوار کام ہوگی گرمی ہوگی وہ صد جائے گی اس لیے اس کو درمیانی موسم میں رکھا جاتا ہے تو بگاے آپ ما شاءاللہ چیک کریں یہ دیکھیں سٹوکوں کی جا رہی ہے پائپ لائن کےотрین ویہ پاک 96 glory ماشیاللہ ویور یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے چ نے اس ٹکوکے یہ دیکھیں کی جا رہی ہے ماشیاللہ سے یہ پائپ لائن ہے آپ کو جس طرح سے بنائی جاتی ہے دکھائیں یہ ہو رہی ہے دیکھیں نا تو یہ دوپ کو privat کرتی ہے اس سے ملف سے تيپ ریکی اندر نہیں جاتا جس وجہ سے فصل کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ پائپ ہے۔ اس کا مکلہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کسی بک کی مذہ سے نہیں کی جائے سپریے ہیں۔ یہ سائیڈ پہ کر رہے ہیں۔ یہ سائیڈ پہ کار رہے ہیں۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھاتا وہ یہ چیک کریں۔ یہ ہے سوپ کو قریب سے دکھا رہا ہے۔ یہ کی جائے اسپریے جو پہ پہ کی جائے اسپریے اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ